ہیلو اور ہیلوکم ٹو دہ فیفٹی فیفت اپیسوڈ آف دہ ہوت ایشو آج میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں ایران کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حالی میں ایران نے چائنہ کے ساتھ ایک چار سو ارب ڈالر کا پیکج سائن کیا ہے اور یہ جو پیکج ہے اس کے ذریعے چائنہ ایران میں انفرسٹرکچر کے حوالے سے انویسمنٹ کرے گا اب چائنہ جو ہے وہ ایک آکٹپس کی طرح پھیل رہا ہے اس کے اپنے اکنومک انٹرسٹ کے مادم سے اور وہ ایران کو بھی اب اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایران کو ایسی کیا مجبوریان پڑی کہ اس نے اپنی خودمختاری اپنی آزادی اور اپنی سالمیت چائنہ کی گود میں رکھ دی چار سو ارب ڈالر کے عوض اس کی ایک بڑی وجہ ایران کے اندر بڑھتا ہوا اقتصادی معاشی بہران ہے اور وہ اقتصادی معاشی بوران گاہے بگاہے ہمیں ایران کے اندر اٹھنے والی سیاسی تحریکوں کے شکل میں اس کا اظہار ملتا ہے اس وقت ایران میں ہڑتالیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ ہڑتالیں جو ہیں یہ ان کی آئل اور پیٹرو کیمیکل انڈسٹری جو ہے اس سے متعلق جو کارخانے اور فسیلیٹیز ہیں وہاں پہ ہو رہی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو ہڑتالیں ہیں یہ ایران کے جو جنوبی صوبے ہیں یعنی جو اس کے سدرن پروونسز ہیں وہاں پہ ہو رہی ہے اور ان ہڑتالوں میں اب تک تک دس ہزار سے زیادہ مزدور اور کلرکس اور مزدور اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ ان ہڑتالوں کا حصہ بن چکے ہیں تیس کارخانوں میں اب تک جو ہے یعنی تیس فسیلیٹیز جو ہیں آئل اور پیٹرو کیمیکل فسیلیٹیز جو ایران میں ہیں وہاں پہ اب تک دس ہزار سے زیادہ مزدوروں نے ہڑتال کی ہے اور اس میں عبدان ہے اس میں پارسان ہے اس میں کشم ہے یہاں کی جو ریفائنریز ہیں یہ اس میں یہاں کے مزدور شامل ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیا کا جو سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے وہ بھی ایران میں ہے اور وہ جنوبی پارس میں ہے اور وہاں پہ بھی ہڑتالیں شروع ہو چکی ہیں اور یہ ہڑتالیں جو ہے اجرتوں میں کمی اور ٹیربل جو ہیلتھ کنڈیشنز ہیں یعنی وہاں پہ سیفٹی کی کنڈیشنز جو ہیں وہ اپ ٹو ڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ مزدوروں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے اور اٹھائیس جولائی کو وہاں پہ تقریباً ریڈ ہفتہ قبل ایک مزدور جو ہے اس کی ہلاکت ہوئی ایک پیٹرو کیمیکل فسیلٹی میں جہاں پہ وہ پچاس ڈگری جو ہے ٹیمپریچر میں کام کر رہا تھا اور اس کی وہاں یہ ہلاکت اب اسی طرح سے ہم دیکھیں جو ہے یعنی کہ نورڈرن ازادگان اور سیفٹی کیشوز کے حوالے سے ہوتی ہیں جن کو کرونا وائرس کے علاج کے دوران استعمال کیا جاتا ہے ان ہلاکتوں میں ہنڈرن تھرٹی ایٹھ جو لوگ ہیں ان کا تعلق میڈیکل سٹاف سے ہے تو یہ کافی مطلب ہے کہ پریشانکن بات ہے ایران کے حوالے سے اور اس پسمنظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ جون میں ایران کے چوبیس سوبوں میں اور سیونٹی فور یعنی چہتر شہروں میں جو ہے وہ دو سو سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نے آپ کو یہ بتایا ہے کسی نیوز پہ میڈیا پہ یا کہیں آپ کو یہ خبر ملی ہے کہ اتنے مظاہرے وہاں پہ جو ہے ہو رہے ہیں نہیں تیل جو ہے اس سے مالا مال جو علاقہ ہے کزستان کا کزستان سوبے میں پچھلے پچاس دنوں سے مسلسل ہڑتالے چل رہی ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے ایک کروڑ بیس لاکھ افراد جو ہے انہوں نے جو لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں ان کو انہوں نے گرفتار کیا افراد نے ٹوٹر کیمپین چلائی کیمپین کے نتیجے میں دوبارہ ان کا ٹرائل کرنے پر مجبور کیا ان کی حکومت کو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایران کی کرنسی ہے افراد زر کا یہ حال ہے کہ دوزار پندرہ میں ایک ڈالر کے پینتیس ہزار ریز جبکہ اس وقت ملتے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افراد زر جو ہے وہ تھرٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ چلی گئی ہے یعنی کہ دنیا کے چار ورس جو ممالک ہیں فراد زر کے حوالے سے اس میں ایران بھی اب شامل ہو گیا ہے اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تیل سے حاصل ہونے والی آمدن تھی وہ بھی گر رہی ہے اور دوزار گیارہ میں سو ارب ڈالر کی آمدن تیل سے ہو رہی تھی ایران کو وہ گر کر دوزار اٹھارہ میں باسٹھ ارب ڈالر رہ گئی اور دوزار انیس میں صرف آٹھ ارب ڈالر رہ گئی یعنی کہ نائنٹی ٹو بلین ڈالر جو ہے وہ کم ہوئی ہے ان کی اس کی تیل کی جو آمدنی ہے ریبنیو ہے وہ اب ایسے میں اس وقت اقتصادی طور پر انتہائی کمزور اور پریشان ہیں تو انہوں نے ایران کو چار سو ارب بلین ڈالر دے کر خرید لیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایران بھی اب بھارت قائم ہو رہا ہے لیکن اس میں پاکستان بھی ظاہر ہے اس کیم میں شامل ہے اور اب ایران بھی شامل ہے تو سوچنا یہ ہے کہ ایران ایک شیعہ ملک ہے پاکستان ایک سنی ڈومینیٹڈ ملک ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آکے جا کے ان کا آپس میں ٹکراؤ ضرور بنے گا چین کا اور سوری ایران کا اور پاکستان کا تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اب چائنہ نے فوری طور پر ابھی انہوں نے شاید ان کو ایک پیسہ بھی نہیں دیا بھی صرف دسخت کی ہیں اور سیاہی بھی اس کی جو ہے وہ ابھی سوکھی نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کو چائنہ نے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے لداخ میں آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ پانچ اگست کو جب ہم لوگ سب جشن منا رہے تھے ایبروگیشن آب 370 کی پہلی انیورسری کا اس وقت لداخ میں جو شیعہ مولوی ہیں جو شیعہ کلیرکس ہیں انہوں نے ایک سیمینار کیا اور انہوں نے تین سو ستر کی ایبروگیشن کے خلاف تقریریں کی بھارت کے خلاف تقریریں کی اور انہوں نے پاکستان کا جو نیریٹر ہے اس کو وہاں پہ آگے بڑھایا اور انہوں نے بھارت کے ساتھ جو ایکسیشن ہوئی ہے 1947 اکٹوبر 26 کو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا اس کا مطلب یہ ہے اب داخلت کی اور داغرک کیا اسی طرح سے وہ اب لداخ کے جو شیعہ ہیں ان کو اپنے ان منظوم مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہے اچھا اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب بھارت کے لیے اپیزمنٹ کی پالیسی کو جاری رکھنا جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مولویوں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے ان کے اوپر جو ہے وہ بغاوت کے اٹریزن کے مقدمات چلائے جائیں اور انہوں نے ٹریل دیکھا جائے کہ ان کے مولویوں کی مساجد ہیں داروں بار ہیں اور پیسہ کہاں سے آ رہا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کہتے ہیں کہ لدہ کے اندر شیعہ اور بودھست کیا جائے کیونکہ بودھست بڑے خوش ہیں اور انہوں نے انویسٹیگیشن بھی منایا تھا تو وہ پولیسی جو گلگت یا سنی فساد کرا کے انہوں نے کی ہے چائنہ بنیاد بھارت کو جو ہے وہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تنگ آج کی جو خبر ہے وہ آج وہ ایران افغانستان اور ازبکستان بہت چائنہ پہنچائے گا تو یہ ایک آپ کو میں نے دیا ہے ایک تھوڑا سا ایران کے بارے میں اور اس وقت پاکستان کے اندر چائنہ اپنے پنجے گار چکا ہے جس میں سے پاکستان جی اور انہوں نے سکس پوائنٹ ایٹ بلین ڈالرز کا چائنہ نے اب ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے پاکستان میں جس میں ریل ٹریک کو اپ گریڈ کیا جائے گا اور جہاں پہ ڈبل ٹریک نہیں ہے وہاں ڈبل ٹریک بچھایا جائے گا اور اس کو پی او جے کے میں لے کے جا رہے ہیں ریل ٹریک کو تو ظاہر ہے انگریزوں نے بھی بھارت میں ریل ٹریک بچھایا تھا اور اس ریل ٹریک کا مقصد سواریاں ڈھونا نہیں تھا اس کا مقصد پورے بھارت کے تمام دولت کو تیزی سے کٹھا کرنا ایک جگہ پہ اس کو لا کر جمع کرنا اور وہاں سے اس کو برطانیہ لانا تھا تو اسی طرح سے یہ جو ریل ٹریک بچ رہے ہیں یہ ایک طرف سے یہ چائنہ کا مال لے کے جائیں گے بیچنے کے لیے اور دوسری طرف سے یہ ہماری جو زمینی ذخائر ہیں جو نیچرل ہمارے ریسورسز ہیں ان کو لوٹیں گے اور ان کو یہ چائنہ اپنے تصرف میں لائے گا دوستو اور ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایک قوم کی شکل میں ایک نیشن کی شکل میں جو ہے وہ کیسے بھارت کے مفادات کے دفاع کے لیے آپس میں اکٹھے ہوں مذہب رنگ نسل کی جو ہے نا تفریق کو سے اوپر اٹھ کر ہمیں اپنے دیش کو دیکھنا ہے اور اپنے دیش کی حفاظت کے لیے ہمیں عوامی سطح کے اوپر جو ہے وہ ایک بحث شروع کرنی چاہیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے موضوع کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا موسیقی